نمشکار آداب دوستو تو چلیے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیوز رلائنس ایک ایک گر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو پشم بنگال کے اندر بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے یہاں پر ٹی ایم سی اور بی جے پی کی نیتاؤں کے بیج بھینکر مارپیٹ کے بعد پانچ بی جے پی ویدھائکوں کے اوپر بتا جا رہا ہے کہ بین لگا دیا گیا ہے ان کو نلمبت کر دیا گیا ہے کس طرح سے اس کی جنکاری آگیا آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو کنگنا رنوٹ اور دیش کے پردھان منتری نرندر مودی کے خلاف کورٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی بھی جنکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو کہ لکھنو کے کشی نگر یعنی اتر پردیش کے کشی نگر میں جس طرح سے اس مسلم یوک بابر کو پیٹ پیٹ کر ختم کیا گیا تھا اس معاملے پر پولیس کا بہت بڑا خلاصہ کس طرح سے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی خبر میں بات کریں گے دوستو کرناٹک کے اندر مسلم واپاریوں کے بحثکار کے خلاف کھڑے ہوئے بی جے پی ویدھائک بولے پرتبند کا کوئی سوال ہی نہیں اس کو لے کر کے تاجہ اور اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں جس کی بھی جانکاری آگیا آپ کو بستار سے دیں گے ساتھ ساتھ اگلی خبر میں بات کریں گے دوستو اب جو ہے میس یونیورس ہرناس سندھوں نے ہجاب معاملے پر جو ہے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے اوپر جوردہ تماشا مارا جو لگتا اور ہجاب کا یعنی پرتبند لگانے کی مانگ کر رہے تھے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو کشمیری پنڈیتوں کو لے کر کے بی جے پی کے نیت اور مدھ پردیش کے گرہ منتری کا بہت بڑا اعلان کیا اعلان ہوا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو دیش کے گرہ منتری امیت شاہ کا ایک اور نیا قانون اب بتا جا رہا ہے کہ اور راج میں لاغو کر دیا جائے گا کس طرح سے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ اگلی بڑی خبر میں بات کریں گے دوستو ہجاب بی بات کے بعد کرنا ٹک میں مندر پرسیروں میں پوری طرح سے مسلم واپاریوں پر پردیبند لگایا گیا ہے کس طرح سے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سردہ شیئر کریں گے چانگو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس لیجے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوگے دوستو کی پشم بنگال ویدان سبا کے آخری سطر میں بی جے پی اور ٹی ام سی نیتاؤں میں بھینکر مار پیٹ کا ماملہ سامنے آیا ہے بھینکر مار پیٹ میں کئی بی جے پی اور ٹی ام سی نیتاؤں کو چوٹ بھی لگی ہے لیکن اس بیج خبر آ رہی ہے کہ اسی ماملے پر بی جے پی کے پانچ ویدھائکوں کو نلمبت کر دیا گیا ہے آپ کو ہم خبر دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھا پائی کے ماملے میں سپیکر نے کاروی کرتے ہوئے بھاچپا کے پانچ ویدھائکوں کو اگلے آدھش تک نلمبت کر دیا ہے جن نیتاؤں کو سسپنٹ کیا گیا اس میں شبیندو ادھکاری منوز تگہ ناراہری مہتو اور شنکر گھوست دیپک برمن کا نام بھی شامل ہے جانکاری کے مطابق بتا جارکی پشن منگال ویدھان صبح میں کل صبح سے ہی بھی پکشن قانون ویستہ کے مدے پر مکمنتری منتہ بنجی کے بیان کی مانگ شروع کر دی تھی اسی کو لے کر ہے ٹی ایم سی کے ویدھائک بھڑک اٹھے اور دونوں پکشن کے بیس کہاں سنی ہوئی اس کے بعد کیا ہے لات گھون سے چلے جس میں کئی نیتا گھائل بھی ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد اب یہ کاریوائی ہوئی ہے جبی جے پی کے پانچ نیتاؤں کو نلمبت کیا گیا ہے بات کریں گا اگلی بڑی خبر کے اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے کنگ نارانوت اور دیش کے پردان منتری نرندر موڈی کے خلاب دیش درو کا مقدمہ چلانے کو لے کر کے آگرہ کورٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں آگرہ میں پردان منتری نرندر موڈی اور ابنیتری کنگ نارانوت کے خلاب دائر واد میں سوموار کو کورٹ میں بحث پوری ہو گئی ہے اسپیشل جج ایم پی ایم ایل ارجن کی کورٹ میں راجیو گاندھی بار اسوشیہ سن کے ادھک شرمہ سنکر سرما کی اور سے ادیوکتہ بی ایس فوزدار رامدت نباکر راجندر گپتہ دیرج اوپی ورما اور ستبرگست فرما نے بحث کی ہے ادیوکتہوں نے کہا کہ ابنیتری کنگ نارانوت نے آجادی کو بھیخ میں ملی بتا کر کے ان تمام دیش بھک شہیدوں کا اپمان کیا ہے جنہوں نے آجادی کے لیے فانسی کے تکتے پر لٹک کر اور انگریجوں کو گولیاں کھائی دمنکالی اتیچاروں کو جھلنے کے بعد دیش کو آجادی دلوائی لیکن آج اس طرح سے کنگ نارانوت جیسے ایکٹریس لگتار دیش کو آجادی جس طرح سے ملی اس کو بھیخ میں بتا رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں ان تمام ویر جوانوں کا ایک طرح سے اپمان ہے جنہوں نے دیش کی آجادی میں اپنی جان گوا دی ہے اور اس پر مودی سرکار نے ابھی تک کنگ نارانوت کے اوپر کچھ نہیں کیا ہے اسی کو لے کر کے بتا جارہا تھا کہ یہ اچکہ لگائی گئی تھی اور اس معاملے پر چھے اپریل کو آگرا کوٹ اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اتر پردیش کے کسی نگر میں جس طرح سے بابر نامک یوک کو پیٹ پیٹ کر ختم کیا گیا تھا اس معاملے پر ایک بڑا خلاص ہوا ہے جہاں ایک طرح یہ بتایا جا رہا تھا کہ بی جے پی کو ووٹ دے کر کے بی جے پی کی جیت کا جشن منانے پر بابر کی جو ہے حتیہ کی گئی تھی لیکن اس معاملے پر اب نیا موڑا گیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں اتر پردیش کی کسی نگر جلے میں مسلم یوک بابر کی بی جے پی کی جیت پر جشن منانے کے بعد اس کے پڑوسیوں نے پٹائی کر دی تھی جس سے یوک کی کیزولٹی ہو گئی تھی ایسا پیڑیت پریوار نے عروب لگا تھا لیکن اب اس معاملے میں کسی نگر پولیس نے بڑا خلاصہ کر دیا ہے کسی نگر پولیس کا کہنا ہے کہ سیور لائن کو لے کر کے پرانا ویواد ہے اور کچھ نہیں ہے جیسا کہ پیڑیت پریوار نے دعویٰ کیا تھا اس کی بی جے پی کی جیت کا جشن بابر کی حتیہ کا کارن تھا ایسا کوئی معاملہ کشی نگر میں نہیں آیا ہے لیکن لگا تار اس معاملے کو کچھ لوگ ہندو مسلمان کر کے طول دے رہے ہیں اور لگا تار اس پر ویواد کھڑا کر رہے ہیں بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو کرناٹک سے آ رہی ہے یہاں پر مسلم واپاریوں کے بحثکار کے خلاف کھڑے ہوئے بی جے پی ویدائک بولے پردیبند کا کوئی سوال ہی نہیں آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں کرناٹک میں مسلم واپاریوں کے بحثکار کے خلاف بی جے پی ویدائک انیل بین آکے نے کہا ہے کہ وہ مسلم واپاریوں پر آرتھک رنگ بھید نہیں تھوپنے دیں گے حالانکہ ستر اڑ بی جے پی نے پہلے ہی اسپسٹ کر دیا کہ وہ مندر پر صرف دھارمک میلوں میں گیر ہندو ویہ پیاریوں کو عنومتی نہیں دینے کے لیے مندر ادھکاریوں کے خلاف کوئی کاریوئی نہیں کرے گی بینکے نے کہا کہ لوگوں کو کیول کچھ دکانوں سے خریدداری کرنے کے لیے کہنا غلط ہے میلوں میں مسلم واپاریوں پر پردیبند کا کوئی سوال ہی نہیں ہے ہم انہیں نہیں روکیں گے انہوں نے آگے کہا کہ سب ہی کو اپنی پسند کے انصار ویہ پار کرنے کے سوطندرتہ ہے لوگوں کو تیہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے خریدنا چاہتے ہیں یعنی کہ کرناٹک میں چل رہے ہیں ویباد کو لے کر کے جس طرح سے مندر پرسنوں میں مسلم ویہ پیاریوں پر پابندی لگائی گئی تھی اس میں ایک بی جے پی کے میلے نے اس کا ویروت کیا ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستواری کشمیری پنڈیتوں کو لے کر کے مدی پردیش کی گرہ منتری کا بہت بڑا اعلان آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں مدی پردیش کی گرہ منتری نروتم مشرہ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ مدی پردیش میں رہ رہے ہیں کشمیری پنڈیت بھائی بہن اگر واپس کشمیر جانا چاہتے ہیں تو وہاں گرہ منتر ویباد کو سوچت کریں سرکار ان کی واپسی سنشت کرانے کے ساتھ ساتھ بھیجنے کی ویوستہ بھی کرے گی دراصل کشمیری پنڈیتوں کو لے کر کے لگاتار ہمارے دیش میں ویواز چل رہا ہے کشمیری فائل مووی جب سے ریلیج ہوئی ہے تب سے لگاتار کشمیری پنڈیتوں کا مدہ کرمایا ہوا ہے لیکن اب پہلا راج جمعہ دی پردیش بنایا جہاں پر وہاں کے گرہ منتری نے اعلان کر دیا کہ کشمیری پنڈیت اگر پھر سے کشمیر میں جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھیجا جائے گا بات کریں گے اگلی خبر کے اگلی بڑی خبر دوستواری دیش کے گرہ منتری امیت شاہ کا ایک اور نیا قانون شاہ اور موڈی سرکار کی طرف سے یہ قانون لاغو کیا جا رہا ہے کنڈری کے رہ منتری امیت شاہ نے ایک بڑا اعلان کرتے بھی کہا ہے کہ اب چنڈی گھڑ کے کرمچاریوں پر پنجاب کی جگہ کنڈری سروس نیم لاغو ہوں گے حالانکہ پنجاب کے راجنیتک دلو ستاروڑ آم آدمی پارٹی بپکشی اکالی دل اور کانگریس نے سب ہی نے آروپ لگایا کہ وہ چنڈی گھڑ پر پنجاب کے دعوے کو کم جور کرتا ہے اور سنگباد کو بھاؤنا کے خلاف ہے اور یہ پوری طرح سے غلط قانون بنایا گیا ہے لیکن موڈی سرکار کی طرف سے اس کے باوجود بھی اس قانون کو پاس کر کے اس کو لاغو کیا جائے گا بات کریں گے اگلی خبر کے اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آری ہجاب ویواد کے بعد کرناٹک میں مندر پریسروں میں اب پھر سے بتا جا رہا ہے کہ مسلم ویواپیاریوں پر پرتبند لگا گیا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں کرناٹک میں ہجاب ویواد ایک اہم مدہ بنا تھا جس کے خلاف پورے دیش میں آواز اٹھی تھی لیکن اب مندر پریسروں میں گہر ہندووں یعنی مسلمانوں کو دکانیں دینے پر روگ لگانے پر راج دیتی جو ہرار شروع ہو گئی ہے جانکاری کے مطبق تمام ویپکشی پیٹیاں اس کا ویروت کر رہی ہیں اور بی جے پی اس کے سمرتن میں کھڑی ہوئی ہے آپ کی اپنی کیارہ نیچے کمنڈ بوس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلو سبسکرائب ضرور کریں